اسلام علیکم جی میں ہماری علیہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل تم بس بلاج کو ڈیرے سے باہر نکالو میرے شوٹرز تیار ہیں اور وہ اس کا کام تمام کر دیں گے تیفی بٹ اور احسن شاہ میں اصل ڈیل جو ہے وہ کیا تھی وہ پولس سامنے لے کر آگئی ہے امیر بلاج کو قتل کرنے والا مظفر تیفی بٹ کا مالش یا نہیں بلکہ اس کا شوٹر نکلا اس کا گن مین نکلا تین مہینے پہلے بھی بلاج کو مانڈ نے اس کے ڈیرے پر گیا تھا لیکن ناکام ہو گیا تیفی بٹ نے اپنی فاملی کو بلک سے باہر شفٹ کر دیا اور تمام شوٹرز اور سہولتکاروں کو فسا دیا اور اب جو ہے وہ کچھ ٹائم تک پاکستان واپس نہیں آئے گا کچھ پولس کے لوگ ہیں وہ بھی اس سارے کے سارے معاملے میں ملے ہوئے لیکن پولس ان پر بھی پردہ ڈال رہی ہے احسن شاہ اور تیفی بٹ کو ملوانے والا ملک سہیل کا عدالت میں عجیب و غریب قسم کا بیان کلمہ چوک لہور کی سی سی ٹی وی فوٹیجز اور تیفی بٹ کے گھر کے باہر کی پچرز نے سارا کیس جو ہے وہ صاف کر دیا ہے افسوس کا مقام ہے کہ ہر چیز پولس کے پاس ہے ہر چیز نظر آ رہی ہے اور پھر ایک بڑے نیشنل ٹیلیویجن پہ جو ہے بٹھا کر تیفی بٹ کا انٹرویو پلانٹڈ انٹرویو چلا دیا جاتا ہے بہت ہی مسٹیریس قسم کی بات ہے کہ ایک طرف پولس کہہ رہی ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ تیفی بٹ نے کیا دوسری طرف نیشنل ٹیلیویجن جو کہ کن کا ہے سارے معاملات سب کو پتا ہیں ان کے چینل پہ بیٹ کے جو ہے بدہ آرام سے اپنی فضول کہانیاں سنا رہا ہے جھوٹے الزامات لگا رہا ہے اور عجیب ہے محسن نکوی صاحب سے لوگوں کوئی امید نہیں تھی کہ ان کے چینل پہ جو ہے وہ اس طرح کے انٹرویو جو کہ مسٹیریس قسم کے انٹرویو ہیں وہ ہوں گے لیکن ہوا تیفی بٹ اپنی پوری زندگی الزامات اور کیسز ہی بھگتتا رہا ہے اور کبھی میڈیا کے سامنے نہیں آیا کیونکہ اس کے پاس اثر و رسوک اتنا زیادہ تھا اس کے پاس پیسہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ ہر کیس میں کلین چٹ لے لیتا تھا اس کو میڈیا کی کبھی ضرورت پڑی ہی نہیں لیکن بلاج ٹیپو کا ناحق خون اسے بری طرح سے زلیل کر رہا ہے ہر وقت پلانٹڈ انٹرویو کروا کے تیفی بٹ کو لگا کے وہ پولس اور عوام کو بے وکو بنا لے گا لیکن حقیقت یہ ہے کہ تیفی بٹ جو ہے اب بری طرح سے فس چکا ہے اور اسے اپنی فیملی کی مدد سے بلاج کو مروایا ہے فیملی سمیت ملک سے فرار ہو گیا ہے آپ ان کے کام چیک کریں سیاہ یہ پولس نے تیفی بٹ کے پلانٹڈ انٹرویو کے بعد تیزی سے جو ہے وہ گرفتاریاں ڈالنا شروع کر دی ہیں ملزمان کو عدالت میں پیش کرنا شروع کر دیا ہے ایسن شاہ کے بعد ملک سوہیل کو بھی عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے اور ملک سوہیل کے بیان اور سی سی ٹی وی فوٹیجز کچھ تصویروں کی مدد سے تیفی بٹ بری طرح سے اس وقت فس چکا ہے بری طرح سے فسا تھا اب ایسے لگتا ہے کہ پولس کو نیچا دکھانے کے لیے یہ پلانٹڈ انٹرویو دکھایا گیا ہے ہوا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ اتنی بری طرح سے کوئی فسا ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر بیٹھ کر الزامات کی بارش کر رہا ہو تمام شوٹرز پہ نظر رکھنے کے لیے تیفی بٹ نے اپنے سالے دانی کے بیٹے بلاول کو استعمال کیا ہے یعنی کہ پورا خاندانی اس کا تلوی ملوث ہے پولس کے مطابق بلاول بھی دبائی فرار ہو چکا ہے تیفی بٹ گوگی بٹ دانی اور اس کا بیٹا بلاول سب اس وقت فرار ہیں اپنی فیملی کو لے کر بھی فرار ہو چکا ہے اس کی فیملی شفٹ ہے پاکستان سے باہر اور شوٹرز اور سہولتکاروں کو جو ہے ان کی کوئی پرواہ نہیں تھی وہ پکڑے گئے ہیں اور ان کے پکڑنے سے ہی یہ بری طرح سے فس گئے ہیں ان کو اگر اپنا انتظام کرنا تھا تو ان کو سوچنا چاہیے تھا ان کا بھی انتظام کر دیتے لیکن یہ کم اکلی کہیں یا زیادہ اوور ایفیشنسی کہیں کہ ان کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوا اور وہ فس گئے اسے کہتے ہیں تیفی بٹ کی پلاننگ اب رام سے باہر بیٹھا ہوا ہے انٹرویو جو ہے وہ دے رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے چلانے والے انٹرویو چلا رہے ہیں لہور پولس امیر بلاج قتل کیس میں نامزد ملزم تیفی بٹ کے موقف کی تردید کی ہے پولس ذرائے نے کنفرم کیا ہے کہ امیر بلاج کو قتل کرنے والا شوٹر مزفر جو ہے اس کا پیشہ مالیشیا کے طور پر جو دکھایا گیا بتایا گیا وہ نہیں ہے وہ ملزمان کا گن مین ہے تیفی بٹ کے خان سامی علی پتھان نے بھی انکشاف کیا ہے کہ بلاج کو قتل کرنے کے لئے شوٹر مزفر جو ہے مالشہ بن کر پہلے اس کے ڈیرے پر بھی گیا تھا یعنی کہ یہ پلاننگ سالوں سے تو چل رہی تھی تین مہینے پہلے یہ اس کے ڈیرے پر جاتا ہے اس کو قتل کرنے کے لئے پولس نے انکشاف کیا ہے کہ بلاج قتل کیس میں نامزد ملزم تیفی بٹ کے گھر کام کرنے والے تمام ملازم جدید اسلحہ چلانے کی تجبیت حاصل کر چکے ہیں بلاج قتل کیس میں تیفی بٹ کی زیرے حراست خان سامی علی پتھان نے سنسنی خیز انکشافات کیے ہیں پولس سے کہا ہے کہ مجھے وعدہ ماف گواہ بنا لیں بلاج کو قتل کرنے والا شوٹر مزفر مالیشیا تھا پھر گن چلانے کی اس کو ٹریننگ دی گئی سپیشل وہ ٹرین بندہ تھا مزفر گن اٹھائے تیفی بٹ کے گھر کے باہر کھڑے جو ہے اس کی تصویریں اس وقت ہر جگہ پر ہیں اور ان تصویروں میں سے آپ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ ان کا شوٹر بن چکا تھا ان کا جو ہے گن مین بن چکا تھا شوٹر مزفر ایک سال صرف مالیشیا بن کر گھومتا رہا پھر گن چلانے کی اس کو ٹریننگ دی گئی اور پھر وہ تیفی بٹ کا خاص آدمی تیفی بٹ کا خاص گن مین بن گیا مزفر تین ماہ قبل قطر کے ارادت سے مالیشیا بن کر امیر بلاش کے دیرے پر جاتا ہے لیکن ناکام اس کو لوٹنا پڑتا ہے اگر وہ اس وقت ناکام نہ ہوتا تو معاملات پہلے ہی ہو چکے ہوتے یعنی کہ بہت پہلے سے یہ پلاننگ چل رہی تھی اور ایگزیکیوشن بھی بہت پہلے سے ہو رہی تھی امیر بلاش تیپو قتل کیس میں ایک اور اہم پیش رفت جو ہے وہ سامنے آئی ہے اورگنائزد کرائیم یونٹ نے ملک سوہیل کو بھی گرفتار کیا ہے ہائی پروفائل قتل کیس ہے جی اور ہر بندے کو جو ہے وہ گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سوائے تیفی بٹ کے کیونکہ یہ ان کی رینج سے باہر ہیں ملک سوہیل نے ایسن شاہ کی ملاقات تیفی بٹ سے کرائی تھی ملک سوہیل ایسن شاہ کو کلمہ چوک سے تیفی بٹ کے گھر اپنی کار میں لے کر گیا تھا ایسن شاہ نے ملاقات پر جاتے ہوئے اپنا موبائل جو ہے وہ بند کر دیا تھا پولیس سے کلمہ چوک سی سی ٹی وی کیامری کی فوٹیجز وغیرہ حاصل کر لی ہیں ان کے پاس ثبوت چیزیں ہر چیز موجود ہیں ہر تانہ بانہ جو ہے وہ تیفی بٹ سے ہی ملتا ہے جس طرح سے انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ہر چیز جو ہے وہ تیفی بٹ سے جڑتی ہے تیفی بٹ اس کا ماسٹر مائنڈ ہے اور تیفی بٹ نے جو ہے پیسے دے کر یہ قتل کروایا ہے سہولتکار الگ سائیڈ پہ وہ تو چلے پکڑے گئے ہیں شوٹر بھی پکڑے گئے ہیں کوئی گن مین وغیرہ جو بنا ہوا تھا چلے وہ اس کو مار دیا گیا لیکن جو مین چیز ہے کہ تیفی بٹ ان کی پہت سے دور ہے اور ان کو پتا تھا کہ وہ دبائی میں ہے لیکن انہوں نے بہت ٹائم ویسٹ کیا دبائی سے وہ آگے کہیں پر فرار ہو چکا ہے ایسن شاہ اپنا چہرہ دھام کر جو ہے وہ ملاقات پر جاتا تھا اور فوٹیجز میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ چادر سے اس نے چہرہ جو ہے وہ دھام پا ہوا ہے ملک سوہیل نے ایسن شاہ کی تیفی بٹ سے پہلی ملاقات جو ہے وہ جنوری میں کروائی تھی آپ کو بتاتی چلوں کہ تیفی بٹ کی ایسن شاہ سے سات سے آٹھ اہم ترین ملاقاتیں ہوئی ہیں تیفی بٹ سے چار سے پانچ ملاقاتوں میں ملک سوہیل ایسن شاہ کے ساتھ موجود تھا یہ سب لوگ تیفی بٹ سے چندہ لینے کے لیے تو ملنے جاتے نہیں تھے یہی پلاننگ وغیرہ چل رہی تھی جنوری سے یہ پلاننگ اور یہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے امیر بلاج نے بہت اچھا کیا بہت کچھ کیا ایسن شاہ کے لیے بڑے احسانات تھے ایسن شاہ پر امیر بلاج کے لوگ کہتے ہیں جو ان کے قریبی دوست ہیں بیس فرنڈز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسن شاہ جو ہے وہ گھومتا بھرتا تو تھا بڑی گاڑیوں میں پیسے اس کے پاس نہیں ہوتے تھے اکثر وہ امیر بلاج سے پیسے لیتا تھا ان کا کاروبار وغیرہ سب ڈوبا ہوا تھا کرزے میں ڈوبے ہوئے تھے لوگوں کے پیسے لے کے فراڈ میں جو ہے وہ بھگت رہے تھے تو جتنی بھی اس کی شوشہ تھی ٹور تھی یہ زبدستی بنانے کی کوشش کرتا تھا امیر بلاج کے ساتھ ٹک ٹاک اور تصویریں لگا کر جو ہے اپنے آپ کو کچھ بڑا بنانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن یہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ اتنی بغض اور اتنی نفرت رکھتا ہے وہ امیر بلاج سے کہ نہ صرف اس کو رپلیس کرنا چاہ رہا تھا بلکہ اس کی فیملی کو بھی تکلیف دینے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا پولیس کا دعویٰ ہے کہ شوٹر مزفر گزشتہ بائیس سال سے ٹی فی بٹ کا گن مین ہے ٹی فی بٹ کا انٹرویو جو کروایا گیا ہے افسوس کا مقام ہے کہ ہر چیز جھوٹ پر مبنی تھی اور پولیس کچھ اور بتا رہی ہے وہاں پر نیرٹیو کچھ اور بلٹ اپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے چینلز کو سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی ملزم ہے یا اس طرح کے پولیس کو مطلوب ہے وہ کیوں ہوں نیشنل ٹیلیویزن پر بٹا کے ان کا نیرٹیو جو ہے بلٹ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب کو پتا ہے کہ کس طرح سے کس نے کیا کیا پولیس بہت کچھ کر رہی ہے بہت کچھ بتانے کی اور دکھانے کی کوشش کر رہی ہے دیکھتے ہیں کہ ان سب کا کچھ ہوتا بھی ہے جب پھر ٹی فی بٹ اب ان کی پہنس سے بہت دور جا چکا ہے